ججز سے متعلق آوڈیو لیکسی تحقیقات کے لیے تینکنی جیوڈیشل کمیشن تشکیر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سربراہی کریں گے بلوچستان کی چیف جسٹس نعیم افتر افغان استام آباد کے چیف جسٹس آمیر فاروق بھی کمیشن کا حصہ انکواری کمیشن تیس روز میں مبینہ آوڈیوز پر تحقیقات مکمل کرے گی وفاقی حکومت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا چیف جسٹس پاکستان سے اسلام آباد ہائی کورڈ کے پانچ ججز کی اہم ملاقات زیر سمات مقدمات اور اہم قانونی اور آئینی امور پر تبادلے خیال چیف جسٹس اور ججز کے درمیان ملاقات تین گھنٹے سے زائد جاری رہی ملاقات میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ موجود نہیں تھے تحریک انصاف کے مزید دو رہنما پارٹی چھوڑ گئے ڈاکٹر حشام انام اللہ کی پی ٹی آئی سے راہیں جدہ پی ٹی آئی قیادت اداروں سے ٹکرانے پر اتر آئی ہے شہدہ کی مجسموں اور یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا سیکیورٹی ادارے ملکی تحفظ کے زامین ہیں تحریک انصاف سے منسلک رہنا تو ہی نے سمجھتا ہوں سابق سبائی وزید ڈاکٹر حشام کی پریس کانفرنس ظلفکار شاہ کابی پارٹی چھوڑنے کا اعلان نومائی کے واقعات نہائیت قابل مضمت ہے ملک کے خلاف نہیں جا سکتا ظلفکار علی شاہ کی گفتگو میر کراچی کے انتخاب میں اہم مور پی ٹی آئی کا بڑا فیصلہ جماعت اسلامی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان سندھ حکومت منتخی بلدیاتی نمائندگان کو پولیس کے ذریعے اغواق کرا رہی ہے ایسے اقدامات کر کے انتخابی عمل میں دھاندلی کی جا رہی ہے میر کا انتخاب شفاف طریقہ کار سے ہونا چاہیے پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم نہیں چاہتے عوامی منڈیٹ قبول کیا جائے ترجمان پی ٹی آئی کراچی میرشپ کے لیے حمایت پر پی ٹی آئی کا شکریہ تحریک انصاف کے اعلان کے بعد صورتحال واضح ہو گئی میر کی دوڑ میں ہم پیپلز پارٹی سے آگے ہیں کراچی کے عوام سے وعدہ ہے اپنا کام پورا کریں گے اختیار کا رونا نہیں روئیں گے آفیس نئی مرحمن کی میڈیا سے گفتگو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ برطانوی کرائم ایجنسی تحقیقات کیس امران خان کا جواب مسترد چیرمن پی ٹی آئی کا جواب جھوٹا اور بے بنیاد ہے یہ جان بھوچ کر تحقیقات سے فرار اختیار کر رہے ہیں نیپ کا انکواری ریپورٹ میں موقف امران خان 23 مائی کو کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں شاملے تفتیش نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے قومی احتساب بیورو کی ورننگ چیرمن پی ٹی آئی سے اساسوں کی تفصیلات بھی تلق امران خان سے کرپشن کا حصہ مانگا تو فضاد برپا ہو گیا چیرمن پی ٹی آئی ان واقعات کے ماسٹر مائنڈ تھے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی وہ کام کیا جس سے دشمن خوش ہوا پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے ہسپیٹل سکولز اور سرکاری امارتوں کو نقصان پہنچایا مضمت اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کی گئی مریم آرنگزیب کی پرس کانفرنس امران خان نے پاک فوج اور پاکستان کے دفاق کو مزید مضبوط کیا سرحد پر جوان شہید ہو رہے تھے نواز شریف مودی اور جندار کو گھر بلا کر کھانے کھلا رہے تھے پنجاب کے نلائق حکومت نے زمان پاک میں دہشت گردوں کی موجودگی کا جھوٹ بولا چہدری پرویز الہی زمان پاک میں تجاوزات کے خاتمی کے لیے آپریشن مکمل ال ڈی اے ٹاؤن آفیس امی نے حصہ لیا ہیوی مشنری ہٹا دی گئی کنٹینر سکرین کے ذریعے لوڈ کر کے منتقل نگران وزیراعلا محسن نکفی نے تجاوزات کے خاتمی کی ہدایت کی تھی آپریشن زمان پاک انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا پاکستان بنانے اور جلانے والوں میں فرق سب نے دیکھ لیا بلوائیوں نے تنصیبات پر حملے کیے املاک کو جلایا یہ عوامی رد عمل نہیں سوچی سمجھے سازش تھی پی ٹی آرہ فین خود اسمبلی چھوڑ گئے اسطیفے منظور کرنا سپیکر کی سوابتیت ہے ایک بار اسطیفہ منظور ہو جائے تو واپس لینے کی کوئی شک نہیں خورم دستگیر کی پریس کانفرنس